کہ شیخ جعفر شستری ہمارے کتنے بڑے عالم گزرے ہیں جن کے خسائص الحسینیہ کے نام سے اردو ترجمہ بھی ہوئی ہے کتاب خسائص الحسینیہ شیخ جعفر شستری یہ جو حدیث ملتی ہے نا آپ کو کتنی زیادہ ایسے افراد کی مضمت آئی ہے جو نماز کو سبک سمجھتے ہیں جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے ان کی مندالغ بہت زیادہ مضمت آئی ہے تو خود شیخ جعفر شستری فرماتے تھے کہ نماز کو سبک سمجھنا اس کی پانچ وجوہات ہیں کہ انسان نماز کو اہمیت زیادہ نہیں دیتا ان میں ایک درجہ یہ ہے کہ وہ شخص نماز ہی کو قبول کرنے سے انکار کر دے یعنی نماز کا انکار کر دے وہ تو کافر ہو جاتا ہے ایک نماز کو سبک سمجھنے کا انتہائی درجہ کافر ہو جانا ہے نماز ہی کا کوئی شخص بلکل انکار کر دے یہ پہلا درجہ ہے اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ قائل تو ہو نماز کا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ نماز ہے لیکن وہ شخص نماز کا تاریخ ہو جائے پڑھ ہی نہیں نماز یہ دوسرا درجہ اس کو بھی کہا جائے گا اس نے نماز کو سبک اور حقیر سمجھا تیسری چیز جس میں اکثر مومنین شامل ہو جاتے ہیں جو نہ تو مسائل نماز سے آگا ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی جاننے کی خواہش رکھتے ہیں بس غلط جیسے بھی انہوں نے نماز سیکھ رکھی ہے اپنے تہیں دیکھ دیکھ کے بس ویسے ہی ان کو کچھ بتایا بھی جائے تو فوراں انکار کر دیتے ہیں تھوڑے سے آپ نماز کے مسائل بتائیں کہتے ہیں کس چکر میں ہم کو ڈال دیا ہے وہ تمام افراد جو نہ مسائل نماز سے آگا ہیں اور نہ ہی جاننے کی خواہش رکھتے ہیں فرماتے کہ یہ تیسرا درجہ کے اندر وہ بھی نماز کو صبح اور حقیر سمجھ رہے ہیں حدیث کی مزداق میں وہ بھی شامل اور چوتھی چیز کہ وہ شخص کے جو کہ نمازوں کو قضا کر کے پڑھتا ہو یعنی وہ پڑھتا ہے نماز لیکن قضا کر کے پڑھتا ہے اکثر بہت سارے افراد ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جو آفیسز کے اندر نماز نہیں پڑھتے ٹائم ہو جاتا ہے پھر گھر میں آکے ساری نمازوں کے قضا ایک ساتھ بیٹھ کے ایک گھنٹے تک رات کے وقت پڑھتے رہتے ہیں تو قضا کر کے نمازوں کو پڑھنا قضا کر کے نمازوں کو پڑھنا اچھا قضا کر کے نمازوں کو پڑھنا یہ خود بھی صبح سمجھنے میں آتا ہے اور پانچویں چیز کہ وہ قضا اس کی نمازیں بڑھتی چلی جائیں اور ان کو اتارنے کی کوئی فکر نہ کریں ٹھیک اب ہم نمازی ہو گئے ہیں اب ہم پریزگار ہو گئے لیکن پچھلے پچیس تیس سال کی نمازیں تو باقی ہیں بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے ان کو اتارنے کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی پچھلے نمازوں تو ایسا شخص بھی اس حدیث کے مزداق میں آ جاتا ہے کہ وہ نمازوں کو حقیر سمجھ رہا ہے دیکھیں وہ علماء کے جو کہ واقف ہیں نماز کی اہمیت جیسے ایک ہمارے آیت اللہ گزرے ہیں آیت اللہ میرزا جواد آقا تہرانی یہ انہوں نے باقاعدہ وسیعت کر کے گئے تھے ان کی وسیعتوں میں سے ایک وسیعت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص بھی مرنے کے بعد عصال سواب کے لیے میرے لیے کوئی کام کرنا چاہے تو میں اس سے فقط ایک گزارش کرتا ہوں میرے لیے فقط دو رکھت نماز پڑھے نماز کی اتنی اہمیت ان کو پتا تھا کہ دو رکھت نماز ابھی آپ جیسے ہماری گفتو کو آگے بڑھے گی آپ دیکھیں گے کہ ایک مثلا اللہ اکبر جو آپ کہہ رہی ہیں نماز میں کتنی دفعہ آپ اللہ اکبر کہتی ہیں ایک دفعہ کہنے کا کتنا سواب پوری تقبیرت الہرام پر شاید ایک نشست ہو ہماری اس پر احساس ہوگا آپ کو کہ صرف یہ کتنا چھوٹا سے جملہ کہنے میں اتنے اس کے فضائل اور معرفت کی باتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں تو یہ بات جو کہتے تھے کہ اس کو چاہیے کہ وہ نماز حدیعہ کرے اور کسی چیز کی وسیعت نہیں گی کہ خود ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حج کے جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر پائے جاتا ہے حج اس سے افضل ہے اور ایک واجب نماز ایک ہزار مستعب حجوں سے افضل ہے یعنی پوری دنیا میں پوری دنیا سے جو کچھ ہے جو کچھ دنیا میں اس سے حج افضل ہے اور ایک واجب نماز ایک ہزار مستعب حج سے افضل ہے تو بقائدہ دیکھیں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ ایران کے ایک طالب تھا اب دیکھیں ہر جگہ کہ جب مثالیں وہیں کی ملیں گی تو وہیں کی مثال پیش کریں گے یا تو آپ کو کتاب لکھئے بتائیے کہ یہاں پر پاکستان میں بھی دیکھی اس طرح کے واقعات ہیں تو ہم اس میں سے پڑھ کر آپ کو بتائیں گے ورنہ آپ فورن ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے لیکن جہاں اچھی کوئی مثال نظر آئی وہیں سے تو انسان لے گا ایک مضمون لکھنے کو دیا گیا میری زندگی کا بدترین دن تو ایک بچے نے مضمون لکھا تھا میری زندگی کا بدترین دن وہ تھا کہ جب میں صبح کو اٹھا تو سورج نکل چکا تھا اور میری نماز فجر قضا ہو گئی بدترین دن تھا میری زندگی کا اور یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے ہمارے علماء میں سے گزرے ہیں ایک عالم ان کے متعلق فرماتے ہیں آیت اللہ شیخ محمد حسین غرابی اسفیحانی کمپانی کے متعلق ہمارے ایک عالم گزرے ہیں شیخ محمد حسین غرابی اسفیحانی کمپانی ایک عالم ادین کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر درس لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک دفعہ ہم وقت سے کچھ پہلے پہنچ گئے دیکھیں اس طرح سے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں سلینے کے لیے ان کے پاس آتے تھے تو کچھ وقت سے پہلے پہنچ گئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے استاد اپنے گھر کے گوشے میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ایک بات دیکھ کر کمرے میں جیسی داخل ہوئے حیران رہے گئے کہ ہمارے استاد نماز میں جو اسکار کر رہے تھے درو دیوار سے انہی اسکار کی گونج ہم اس کو ان کو سنائی دے رہے ہیں درو دیوار خود ذکر الہی کر رہے ہیں یعنی ہم لوگ بہت زیادہ ایک لحاظ سے دہشت زیادہ سے ہو گئے دیکھ کر لیکن ایک عجیب روحانی محول وہاں کا اس کمرے کا جو ہے موجود تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہے ہیں اپنی نمازوں کو اتنا بلند مقام کے اوپر لے جاتے رہے ہیں کہ پھر درو دیوار بھی ان کے ہم نواہ ہو جاتے ہیں جیسے حضرت دعوت کے مطالق ملتا ہے کہ جس وقت وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے جہاں جہاں سے گزرتے تھے درو دیوار سے درختوں سے پتوں سے پودوں سے پتھروں سے زبور کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں تو وہ تو نبی خدا تھے لیکن آج کل بھی ہمارے علماء جو بھی اس قسم کی تمام آداب اور شرائط نماز کے پابند ہیں ان سے بھی اس طرح کی کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا ہے